یہاں اہل سنت کے کچھ جو ہے یہ اہل سنت نہیں ہے دراصل یہ ناسبی ہیں اہل سنت کبھی اہل بیعت کے لیے دیکھئے نا میں نہیں کہتا امام حجر اسکلانی اتدریب الرابی میں فرماتے ہیں صفحہ 388 میں کہ جو اہل بیعت کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دے اسے ناسبی کے کہا جائے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو ہمارے مولوی خوش ہو جاتے ہیں اور جب کہا جائے کہ پنجتن پاک جو ہے افضل ہیں تو اس وقت ہمارے مولوی نراز ہو جاتے ہیں یہ پریشانی ہے ہاتھ آپ ناظرین میں ہوں ریاض جوہدری اور آپ تک رہے ہیں دا والڈ ریلیشن اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ علامہ حبیب الرحمان صاحب ہیں ان سے کچھ موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے اور وہ ہے پنجتن پاک پنجتن پاک کو لے کے مختلف جو ہے وہ بیانات و تحریریں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں ایک تحریر گزشتہ دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اور اس مطلق بھی جو ہے وہ ان سے جانیں گے حافظ صاحب وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ تو ہم موضوع پہ سیدھا آئیں گے اور یہ جاننا چاہوں گا کہ پنجتن پاک کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو اور آپ کی وساطت سے تمام سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ہو پنجتن پاک میں سب سے پہلے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں دوسرے مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم ہیں اور تیسرے حضرت مائی فاطمہ صلی اللہ علیہہ ہیں اور چوتھے امام حسن پاک علیہ السلام ہیں اور پانچ میں امام حسین پاک علیہ السلام ہیں ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے پنجتن پاک کیوں کہا جاتا ہے پنجتن پاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ آیت تطہیر نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذیب عنکم الریسہ اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو کملی میں بلایا فردن فردن تو یہ سارے کملی میں تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو کملی میں چھپا کے ہاتھ مبارک باہر نکال کے آپ نے دعا فرمائی اللہمہ ہا اولائی اہلی بیتی تو اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں تو تطہیر کو پاک کہتے ہیں تو پنج جو ہے یہ پانچ ہستیاں ہیں تو پنجتن پاک جو ہے اس آیت تطہیر سے جو ہے کہتے ہیں تو تطہیر اللہ رب العزت نے مصدر کے ساتھ موقع کر کے تاقیدی جو ہے ان کے لیے نازل فرمائی ہے اور انما کلمہ حسر ہے جس میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہم پنجتن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے حضور علیہ السلام کا خود کا فرمان ہے اب اس میں جو علماء دعائیں بائیں اقوال کرتے ہیں حضور کے قول مبارک کے سامنے ان کے قول کی کوئی حیثیت زیر و برابر بھی نہیں رہ جاتی ہے حضور نے خود فرمایا کہ یہ ہمارے لیے ہے علی فاطمہ حسن حسین اور میرے لیے ایک اہم سوال اس وقت آ جاتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہیں تو پنجتن پاک کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانا ضروری ہے دیکھئے پنجتن پاک کی فضیلت سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حضور کا خون ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو ہے جب نظر پڑی ہے عرش پر تو آپ نے دیکھا جب آپ پر روپ ہو کی آپ کو روپ ہو کی گئی تو آپ نے دیکھا عرش پر تو دیکھا کہ یہ پانچ رکوع اور سجود کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تفسیر در منصور میرے پاس رکھی ہے تو یہ کتابیں میرے پاس رکھی ہیں الحمدللہ تو اس میں ہے کہ جب وہ دیکھا آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ ہے مولا یہ کون ہیں میرے ہم شکل مجھ سے پہلے تو آقا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم یہ تیری اولاد سے ہوں گے مگر ان کو میں نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے یہ پنجتن پاک نور خداوندی سے ہیں تو اب اس میں نور خداوندی سے کیسے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے اور حدیث مبارکہ کو امام اہل سنت امام حمد رضا خان فاضل بیرہی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے نور ام نور زوج نور بنت نور 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 تو یہ ہدایق بخشش میں شیر بھی ہے مگر ہمارے یہاں ایسا ہے شیر پڑھا جائے تو واہ واہ کہہ دیتے ہیں اور حدیث پڑھی جائے تو پھر دوسرا لیبل لگا دیا جاتا ہے یہ پریشانی ہے تو مسئلہ فضیلت کی حقیقت کیا ہے دیکھیں فضیلت جو ان کی ہے مسئلہ افضلیت جو ہے مسئلہ افضلیت میں تین قول ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے تین گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو اہل بیعت کو پیچھے اور صحابہ کو آگے کرتا ہے اور امام حجر اسقلانی آت تدریب الرعاوی صفحہ 388 میں فرماتے ہیں کہ جو اہل بیعت کو پیچھے کر دیں اور صحابہ کو فرنٹ پر لے آئیں یا اہل بیعت کے مقابل لے آئیں تو وہ ناسبی ہیں اور دوسرا قول کیا ہے کہ دوسرے علماء وہ ہیں جو پنجتن پاک کو تمام صحابہ پر یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار نفوس کو فضیلت دیتے ہیں پھر تیسرے علماء جو ہیں ایک علماء کلامی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اٹکلی علماء تو وہ اٹکل لگاتے ہیں کہ وہ انبیاء ہیں تو انبیاء سے یہ ہو جاتا ہے تو انبیاء کا رتبہ بلند ہے مگر یہاں پر ایک قول میری نظر سے گزرا ہے اور یہ میں اس کا پرنٹ بھی لایا تھا اس میں باقاعدہ اس چیز کو بتایا گیا ہے ایک کتاب ہے تذکرہ مشایخ قادریہ اور صادات عوض شریف مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ عاظم اور نائب مطلق ہیں اور یہی امام احمد عزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نقل فرمایا ہے دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ دیکھیں اولاد اسمائیل بنی اسرائیل کے انبیاء سے جو ہے افضل ہیں اب اسمائیل علیہ السلام میں ان کے بعد حضور تک کوئی نبی نہیں ہے اسمائیل علیہ السلام کی اولاد کو کہا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں تو اب بنی اسرائیل اب ہماری یہاں ایک عجیب علمیہ ہے جب کہا جائے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو ہمارے مولوی خوش ہو جاتے ہیں اور جب کہا جائے کہ پنجتن پاک جو ہے افضل ہیں تو اس وقت ہمارے مولوی نراز ہو جاتے ہیں یہ پریشانی ہے تو ان پر دلائل کیا ہے تو ان پر دلائل یہ ہے کہ دیکھئے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ہے حضور محفل لگی ہوئی ہے بہت سارے صحابہ اکرام ہیں تو آیت کریمہ نازل ہوتی ہے سورہ نور آیت نمبر جو ہے چھتیس تو میں اس وقت سارا جو ہے عربی میں نہیں پڑھوں گا مختصر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا یہ تفسیر میرے پاس رکھی ہوئی یہ اٹھار ماسی پارہ ہے تو اس میں ہے کہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اور اس میں جب آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے انبیاء کا ٹاپک ہے جب وہ ٹاپک ختم ہو گیا تو پھر حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو گھر ہے علی فاطمہ کا گھر اس گھر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے اب یہ اہل سنت کی کتاب ہے یہ رکھی ہوئی ہے یہ اس میں کتاب میں موجود ہے میں کوئی زبانی جو ہے پڑھ کے زبانی تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس وقت یہاں کتاب میں دکھانے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ کتاب میں باقاعدہ موجود جو ہے رکھا ہوا ہے تو اب حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا پوچھنا یہ بتا رہا ہے ان کے دل میں جو ہے ان کی محبت مچل رہی ہے تو جب وہ پوچھتے ہیں تو حضور یہ نہیں فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کا ٹاپک ہے اس کو بند کر دو یہ تو نبیوں کی بات ہو رہی ہے تو نبیوں کی بات میں ان کو کہاں پوچھ رہے ہو نہ حضور فرماتے ہیں یہ ان سے بھی افضل ہیں اچھا کیوں افضل ہیں کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حکم ہوا کہ آدم جنت کے کپڑے اتار کے رکھ دو اب دنیا میں جا رہے ہو تو پتے لپیٹ کر کے جو پھر وہاں لباس تیار کیا جائے گا مگر جب یہ عید کے لیے جاتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ امام حسن حسین علیہ السلام کے لیے جنت سے کپڑے آ جاتے ہیں اور بی بی فاطمہ پاک جو ہے شادی میں تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی توفہ جنت سے آجاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ جنت سے جبریل امین جو ہے کبھی ان کے لیے انار لاتے ہیں کبھی ان کے لیے کپڑے لاتے ہیں کبھی ان کے لیے ترہ ترہ کی نعمتیں لاتے ہیں اور اب دیکھئے یہاں پر ایک چیز آپ اور دیکھیں حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں جب جبریل امین آتے ہیں تو کہتے ہیں میں اہل بیعت کا درزی ہوں یہی جبریل امین جب نبی کی ماں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کون سے نبی ہیں حضرت عیسی علیہ السلام تو وہاں فرماتے ہیں انا رسول ربک میں اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ آیا ہوں میں رسول آیا ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا تو جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنا عوضہ ظاہر کرتے ہیں اور جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنا عوضہ نہیں اپنی خدمت جو ہے ظاہر کرتے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو ان پہنٹن پاک کے اسمائے مبارکہ ہیں تو نہ تو ان ناموں پر پہلے کسی کے نام رکھے گئے نہ ان ناموں کو آسمان میں تلاشا جا سکتا ہے نہ ان ناموں کے فرشتے جو ہے جنت میں ہیں نہ ان ناموں کے جو ہے آسمان پر ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ناموں سے جو ہے مشتق فرمائے ہیں اور دوسری چیز میں آپ سے معذرت خواہی کے ساتھ ارز کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اللہ تعالی کے نینیانوے نام ڈھونڈتے ہیں تو نینیانوے ناموں میں ہمیں جو ہے مولا علی شیر خدا کا نام نظر آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کے نام ڈھونڈتے ہیں تو اس میں روٹ آف ورڈ مادہ یعنی کہ حروف کے مادہ کی جو حروف بنتے ہیں قالا قالا قالو قالت جب سے حروف بنتے ہیں گریمر کے لیاز سے تو اس میں یہ اللہ کے ناموں سے جو ہے مشتق نظر آتے ہیں پھر حدیث مبارکہ ہے کہ میں محمود ہوں اور یہ میرے نام سے محمد ہیں میں آلہ ہوں اور یہ میرے نام سے علی ہیں اور علی اللہ کا بھی نام ہے آیت القرصی میں بھی ہے اور قرآن شیر میں متحدد مرتبہ آیا ہے بلکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے تیرہ مرتبہ آیا ہے یہ اس کے بعد میں فاطر ہوں فاطر السماوات الارد ہوں اور یہ میرے نام سے فاطمہ ہیں میں احسان ہوں تو یہ میرے نام سے جو ہے حسن ہے میں قدیم الاحسان ہوں اور یہ میرے نام سے جو ہے حسین ہے یہ متحدد جو ہے علیہ کے حروف سے بھی آ جاتی ہے یہ حدیث مبارکہ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ ایسی چونی ہوئی منتخب حسنیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے دیگر انبیاء اکرام کی دعائیں جو ہے قبول ہوئی ہیں وہ میں آپ کو ایک دعا سنا دیتا ہوں آپ نے بھی پڑھی ہوگی مدنی پنچ صورتے میں بھی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد خیر الخلائق وافضل البشر شفی الامم یوم الحشری والنشر دیکھیں اگلا سوال رہی گا میں اس کو ترجمہ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ اے اللہ درود نازل فرم محمد پر اور آل محمد پر اور جو خیر الخلائق ہیں اور افضل البشر ہیں اور شفی الامت نہیں ہیں شفی الامم ہیں تمام امتوں کی جو ہے شفاعت کرنے والے اور یہی اس تفسیر در منصور میں متعدد جگہ پر لکھا ہوا ہے پہلے سپارے میں ہیں کہ ان کی یہ آدم علیہ السلام کی دعا کا وسیلہ بنے ہیں آدم علیہ السلام نے دعا مانگی مگر دعا قبول نہ ہوئی تو آخر جب ان کے نام کا فَتَلَقَ عَادَمُ مِرَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اچھا کلمات ان میں پانچ حروف ہیں کلمات ان میں کتنے حروف ہیں پانچ حروف ہیں پانچ حروف ہیں کاف لام میم علف تے اس کو تا کہتے ہیں مگر میں تے کہہ رہا ہوں تاں کہ عوام بھی سمجھ سکیں پانچ حروف میں چار حروف مذکر ہیں ایک معنی سے سبحان اللہ اور ان پنیتن پاک میں بھی چار مذکر ہیں ایک جو ہے معنی سے دیکھئے حسین جو ہے اچھا پھر یہاں علماء کہہ دیتے ہیں نہیں جی وہ کوئی دعا جو ہے تلقین فرمائی تھی وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا اسم کی جمع ہے تمہیں زیادہ گہرائی میں اس پروگرام میں نہیں جا سکتا یہ بڑا ایک طویل مضمون ہے مگر مختصر یہ ہے کہ وہ اسمہ جو آدم علیہ السلام کو بتائے گئے وہ پنیتن پاک کی اسمہ مبارکہ ہیں اور یہ تفسیر کسی کسی مکتبے فکر کی نہیں بلکہ یہ ہماری اہل سنتوالجماعت کی بڑی پیاری تفسیر ہے اور بہت ہی عارفانہ تفسیر ہے اور جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی ان کی تفسیر یہ درس میں بھی پڑھائی جاتی ہے تفسیر جلال اے یہاں پہ ایک اور سوال جو ہو سامنے جاتا ہے کہ پنیتن پاک کے افضلیت کے شواہد کیا ہے دیکھئے شواہد میں نہیں آپ کو شہادت دے سکتا یا کوئی مولانا صاحب یا مفتی صاحب نہیں دے سکتے قرآن دے سکتا ہے حدیث دے سکتی ہے تو قرآن پاک کے دسمیں سپارے میں ہے سورہ توبہ میں ہے آیت نمبر انیس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلتم سقایت الحاج و ایماغت الماسد الحرام کمن آمن باللہ و لیومی الآخر و جاہدہ فی سبیللہ لا يستبون انداللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دو افراد تھے جن کو کعب شریف کی خدمت جو ہے میسر تھی تو ایک کہنے لگے میں افضل ہوں دوسرے کہنے لگے میں افضل ہوں میں نام بھی نہیں اس وقت لوں گا یہ تفسیر جو ہے در منصور میں پارہ نمبر دس میں موجود ہے اور ایک روایت نہیں ہے کہیں ساری روایتیں ہیں تو جب یہ بیان ہونے لگا تو اس وقت مولا علی مشکل کشاہ کررم اللہ تعالی و جہوالکریم وارد ہوئے تو اسی درمیان میں جبلیل امین آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے تو کہا کیا بات ہو رہی تھی کہا ہم افضلیت پر بات کر رہے تھے کہ ایک صاحب ایسے ہیں جن کو کعبے کی نوکری ملی ہے دوسرے صاحب ایسے ہیں جن کو حاجیوں کی نوکری ملی ہے اور یہ بڑی عظیم نوکری ہے تو ایک کہہ رہے ہیں کہ میں افضل ہوں مجھے کعبے کی نوکری ملی ہے دوسرے کہہ رہے ہیں کہ میں افضل ہوں مجھے حاجیوں کی نوکری ملی ہے تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ آ جاتی ہے کہ تم نوکریوں والے افضل نہیں ہو افضل وہ ہے جس نے سب سے پہلے ایمان لایا اور سب سے جہاد کیا اب ایمان میں سب سے پہلے مولا علی مشکل کشاہ ہیں بی بی ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہہہ ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بعد میں ہیں پانچ میں نمبر پر تو حضرت زہد بن حارسہ ہیں حضرت ورقہ بن نوفل ہیں تو جب یہ ایمان کا اعلان ہوا اس کو ایمان کا اعلان کہیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے میں اور علی ایک نور سے ہیں اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے ہی کٹھے تصویہ کر رہے تھے تو اب جب یہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا انوار السقلین یہ کتاب ہے اہلِ بیعتِ نبوت افضلیتِ مطلقہ قطعیہ کا وجودِ اول ہیں یعنی کائنات میں افضل ترین ہستیاں اہلِ قصہ ہیں ایک کتاب بھی جو ہے موجود ہوئی ہے کیونکہ جبریلِ امین حضور علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا مغرب دیکھا جنوب دیکھا شمال دیکھا زمین دیکھے آسمان ہر چیز دیکھی تحت و سرہ دیکھا سب کچھ دیکھا مگر آپ کے خاندان جیسا خاندان میں نے نہیں دیکھا تو جبریلِ امین یہ بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف دیکھئے جبریلِ امین ہی یہ کہتے ہیں لا فتا الا علی لا صحف الا ذو الفقار اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اکیس میں سپارے میں سورہ احزاب میں فرمایا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ یہ میں عربی میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ جس نے اپنے ہاتھ سے اللہ اپنے ہاتھ سے اور مدد کی اور مومنین سے مدد کی اے رسول آپ کی تو وہ کون ہیں ایدہ کا پرتوے دست قدرت پہلاکھوں سلام علی شیرِ خدا کو جو ہے یہاں پر مراد لیا گیا ہے اور دوسری طرف وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ جب جنگِ احضاب میں ایک مجاہدین وہ کیا نام ہے ظالم آیا ایک تو مجاہدین وہاں تشریف فرما تھے صحابہ وہاں تشریف فرما تھے جب خندق پار کر لی تو خندق پار کر کے بولا مسلمانو تمہاری جنت بڑی خوبصورت ہے آؤ تمہیں جنت کے سیر کروا دوں تو سارے جو ہے چپ کر کے بیٹھے رہے سارے موجود تھے ایک بڑا جمع غفیر تھا صحابہ اکرام کافی تعداد میں موجود تھے مگر کوئی جو ہے کھڑا نہیں ہوا خصوصی یعنی کہ آستانے حضور علیہ السلام کے خیمے کے پاس دوسری بار پھر وہ کہتا ہے مسلمانو تم تو کہتے ہو کہ شہادت کے بعد جنت ملتی ہے آؤ انہوں میں تمہیں جنت کی سیر کروا دوں جنت میں پہنچا دوں یعنی تمہیں مارو تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے کوئی کھڑا نہیں ہوتا اب تیسری بار وہ کہتا ہے محمد تمہارے سپاہی تو ڈر گئے ہیں لہٰذا تم ہی آجاؤ میں تمہیں ماذا اللہ جو ہے اس طرح سے بے عدوی کے الفاظ اس نے بولے تو اس وقت مولا علی شیر خدا کے کان مبارک میں جب یہ آواز پڑی تو یا رسول اللہ اس نے گستاخی کی ہے مجھے اجازت دے دیجئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تمہیں خدا کے سپرد کیا اور اس ظالم کو تمہارے روپیز 150 ریسیفڈ on فون پے وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ بچہ بھیج دیا میں مختصر یہی کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر جب مولا علی شیر خدا نے ضرب ماری اس ضرب کو اللہ فرماتا ہے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ کہ وہ کافی ہو گیا اللہ مومنوں کی طرف سے جو ضربِ علی ہے اللہ اس کو اپنی ضرب جو ہے فرماتا ہے اب جو حضرتِ ابو طالی علیہ السلام کی گود ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو اپنی پناہ فرماتا ہے اس کے بعد جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنکریاں پھینکنا ہے اللہ اس کو اپنا پھینکنا فرماتا ہے پھر حضور علیہ السلام جو بیعت فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنا بیعت فرمانا جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے فرماتا ہے تو یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو قرآن نے منشن کیا ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو دلیلِ توحید بن کر کے جاتی ہیں جب دلیلِ توحید بنتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں مولانا صاحب کو سائیڈ پر رکھیں یہ نابی المودہ میں حدیثِ مبارکہ ہے اور تفسیر در منصور کی اندر ہے یہ کنزل برہان کی اندر ہے اور یہ آلہ حضرت اہلِ بیعتِ نبوت کے حضور یہ ایک کتاب ہے اس میں ہے یہ فتح المطالب میں ہے یہ الاربعین فی الاربعین میں ہے اور یہ فضائلِ اہلِ بیعت اور روشن ستارے ہے یہ نور السقلین ہے اور یہ فاطمہ زہرہ اسمتِ فاطمہ زہرہ اور قرآنِ عظیم ہے یہ اسمتِ والدین ہے مصطفیٰ اور قرآنِ عظیم ہے یہ کافی ساری کتب میرے پاس اس موضوع پر رکھی ہوئی ہیں میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو جبریلِ امین کہتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا اب اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدم وَنُوحًا وَعَلَى عِبْرَحِيمًا وَعَلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَعَلَى عِمْرَانَ کون ہے حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کی اولاد ہے تو ان کو اللہ نے عَلَى الْعَالَمِينَ پر چُن لیا ہے باقی سارے فِلْعَالَمِينَ ہیں یہ عَلَى الْعَالَمِينَ ہیں یہ فوق ہیں ان پر تو جس پر عَلَى الْعَالَمِينَ ہو جائے تو وہ بلند ہوتے ہیں تو اسی لئے تو جب ابلیس نے کہا کہ میں نہیں سجدہ کرتا تو اللہ نے پوچھا اَسْتَقْبَرْتَ اَمْكُنْتَ مِنْ الْعَالِينَ تو نے تکبر کیا ہے یا تو بڑوں میں سے ہو گیا ہے عَلِينَ بلند مقام والو میں سے ہو گیا ہے تو وہ عَلِينَ کون تھے یہ پانچ ہستیاں تھی ان پائنٹن پاک کے لئے کہا گیا ہے تو جب ان کا نور آدم علیہ السلام میں آیا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو مسجود ملائقہ بنایا گیا ہے ان کے بے شمار شواہدیں ہیں ان کے شواہد اگر میں گننے لگ جاؤں تو یہ میں نے پینسل سے نشان لگا رکھے ہیں اور اس کتاب میں 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 نے یہ پینسل سے نشان لگا رکھے ہیں اگر ان کے میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو یہ دین بھی بیٹھ جائے گا رات بھی بیٹھ جائے گی پروگرام ختم نہیں ہو سکتا مختصر یہ ہے کہ یہ خدا کی خدائی میں چنی ہوئی ہستیاں ہیں منتخب ہیں مصطفیٰ ہیں یہ یہ پانچ مصطفیٰ بھی ہیں یہ محمد بھی ہیں اور یہ پانچ ہوں علی بھی ہیں حضور پاک نے فرمائے میں معذرت چاہتا ہوں حضور پاک نے فرمائے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور یہ من کیا کہتا ہے میں علی ہوں اور میں محمد ہوں یہ من جو ہے یہ بھی کہتا ہے مگر یہ گریمر والے لوگ جانتے ہیں یہ نہو والے لوگ جانتے ہیں یہ سرف والے لوگ جانتے ہیں یہ قرآنی لوگ جانتے ہیں یہ علماء ربانیین جانتے ہیں یہ جو بچائرے ہمارے یہاں مرگے بکرے کھانے والے کبھی ادھر چلے گے کبھی ادھر چلے گے اور کتابیں خرید کے لاکہ سجالیں کتابیں خرید کے بندہ مفتی نہیں بن سکتا بول بھی نہیں بن سکتا کتابیں پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد بھی اگر خدا سے ہدایت مانگے بندہ تو جب کچھ ہو سکتا ہے یہ سارا آپ نے کہا ہے لیکن اگر پانٹ پانٹ پاک سے اگر کوئی دور ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں دیکھیں میں نہیں کہتا میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علی فاطمہ حسن حسین سے لڑا وہ مجھ محمد عربی سے لڑا جو مجھ محمد عربی سے لڑا وہ خدا سے لڑا اور جو خدا سے لڑا اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے جو ان سے علی فاطمہ حسن حسین سے دور ہوا وہ محمد عربی سے دور ہوا جو محمد عربی سے دور ہوا وہ خدا سے دور ہوا اچھا پھر حضور فرماتے ہیں اگر علی فاطمہ حسن حسین کا دشمن ان کو اہلِ بیعت کا ٹائٹل ہے اہلِ بیعت کا ٹائٹل زبانِ رسالت سے صرف ان کے لیے ہے یہ قرآن شیف کا ہے میرا کوئی بنایا ہوا نہیں ہے انہمہ کہتا ہے کہ صرف ان کے لیے ہے انہمہ نے کیا کہا صرف ان کے لیے ہے تو انہمہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو پانچ ہستیاں ہیں ان سے جو دور ہے حضور فرماتے ہیں اگر وہ کعبے میں پیدا ہو کعبے میں رہے نماز روزہ حج و زکاة و خیرات و صدقات کرے ادھر مر جائے اور مقامِ ابراہیم کے پاس دفن ہو جائے یا ادھر ہی دفن ہو جائے تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہے جب تک ان کا وفادار نہیں ہے اور ان کا حبدار نہیں ہے ہم نے ان کو علی العالمین پر چنا ہوا ہے اور علم دیا ہوا ہے یہ علم ظاہر علم باطن ہر ایک کے منبع ہیں کائنات میں جو دس حصے اللہ رب العزت نے علم اتارا ہے تو اس میں سے نو حصے مولا علی مشکل کشاہ کو دیئے ہیں اور دس حصے ساری کائنات کو دیئے ہیں اس دسویں حصے میں بھی مولا علی شریف خدا کو جو ہے شامل فرمایا ہو حدیث ہیں یہ تو پانیتن پاک سے دوری کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں دیکھئے سبب تو میں آپ کو کیا بتاؤں سبب یہ فتاوہ رزویہ ہے سبب میں آپنا اس سے نہیں بتاؤں گا یہ آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں الودایہ والنہائیہ اچھا یہ بھی کتاب جو ہے مدرسوں میں پڑھا جاتی ہے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں یہ دیکھئے یہ حدیث ہے حدیث صحیح ہے یہ صحیح کا ٹائٹل ہے اچھا اطرت کا حق نہ پہچاننے والا منافق ہے آرامی ہے اور حیزی ہے پانیتن پاک کا حق نہ پہچاننے والا اور فتاوہ رزویہ جلتیس جنت میں یہ جو اہلِ بیعت ہیں ان کو اطرت کہا جاتا ہے اطرت کا معنی ہوتا ہے عصمت اور عصمت کہتے ہیں معصوم کو ہمارے یہاں اہلِ سنت کے کچھ اہلِ سنت نہیں ہیں یہ ناصبی ہیں اہلِ سنت کبھی اہلِ بیعت کے لیے دیکھئے نا میں نہیں کہتا امام حجر اسکلانی تدریب الرعاوی میں فرماتے ہیں صفہ 388 میں کہ جو اہلِ بیعت کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دے اسے ناصبی کہتے ہیں اچھا دیکھئے فتاوہ رزویہ جلتیس ہے اور جلتیس ہے اور حدیث نمبر یہاں ابھی مجھے یہ چمک آ رہی ہے تو بہرحال میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ جو میری اطرت اور انسار اور رو کا حق نہ اطرت کا حق نہ پہچاننے والا منافق ہے حرامی ہے اور حیزی ہے ناپاک بچہ ہے یہ وجہ ہے وجہ اصل یہ ہے اور دوسری وجہ ہمارے یہاں پر کیا ہے کیونکہ سارے تو اس میں نہیں نہ آ سکتے ہمارے یہاں کیا ہے ہمارے یہاں کوئی کتاب نہیں ہے پہنٹن پاک کے نام پر کوئی کتاب نہیں پبلش ہوئی پہنٹن پاک کے نام پر کوئی مدرسہ نہیں ہے پائنٹن پاک کے نام پر کوئی مسجد نہیں ہے اب تو خیر بننے لگی ہیں یہ دو چار سال سے دو ہزار بیس میں ہمارے ساتھ مناظرہ ہوا تھا اس کے بعد یہ بننے لگا ہے انشاءاللہ سسٹم کافی مسجدیں بن رہی ہیں مدرسے بن رہے ہیں کچھ کا نام میں نے خود رکھا ہے کچھ کے نام رکھے جا رہے ہیں اور اب جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ نعرہ حیدری بھی لگنے لگا ہے عوام لگانے لگے ہیں تو ہو سکتا ہے کل پر سوئے انشاءاللہ مولانا صاحب بھی لگائیں گے اب میں آپ کو بات بتاؤں تعمیر عدب حصہ اول علامہ مولانا بدر الدین قادری رزوی یہ اعلیٰ حضرت کے قریبیوں میں سے ہیں امام حنر زافنہ صاحب کے قریبیوں میں سے ہیں تو ان کی کتاب کے لازٹ میں ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ چشتیہ نعرہ مجددیہ ہمارے یہاں یہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے پیر اور اللہ حافظ دین اسلام یعنی کہ جو نعرہ اس کتاب میں نہیں لکھیں وہ پہلی کتاب ہے حصہ اول ہے اس کا ہاں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا پھر ہمارے یہاں پر کوئی سیمینار نہیں ہے پینٹن پاک کے نام پر اہلِ بیعت کے نام پر کوئی سیمینار نہیں کوئی لائبریری نہیں کوئی مدرسہ نہیں آپ وجوہات میں کیا بتاؤں یہ لکھنپور سے عدل ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں ہمارے مولوی صاحب مراد آباد پڑھ کے آتے ہیں مراد آباد میں محرموں کا چاند چیلموں کا چاند غوث پاک کا چاند یعنی کہ وہاں دو مہینے امام حسین پاک کے نیاز سے ہمیں فرصت نہیں ملتی ہم مجالس پڑھتے ہیں ذکر امام حسین ذکر شہادت ہوتا ہے ادھر آ کر کے اگر ذکر کرو تو اس کو جو ہے ہاں جو فلانا شیعہ ہو گیا تفضیلی ہو گیا رافضی ہو گیا بھائی اگر تم ہم اہلِ بیعت کو افضل کہنے والے کو تفضیلی کہتے ہو تو قرآن کو کیا کہو گے قرآن بھی پھر تفضیلی ہے رسول پاک فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں ان کو کوئی حضور سے جدہ کر ہی نہیں سکتا تو حضور پاک کو کیا کہو گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے دن کے بعد جب مزاہ شیخ پہ جانے لگے حضور کی طربت مبارکہ پہ تو فرمایا علی شیرِ خدا نے فرمایا چلیے ابو بکر چلیے فرمایا نہیں 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 میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے اپنے حضور سے سنا ہے کہ میرا رتبہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے مجھ محمد کا رتبہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ رتبہ علی کا میری بارگاہ میں ہے میں علی کو پیٹھ نہیں کر سکتا کیونکہ علی مثل کعبہ ہے علی مسیل کعبہ ہے اور کعبے کو مو کر کے نماز ہوتی ہے پیٹھ کر کے نماز نہیں ہوتی ہمارے یہاں علی شیرِ خدا کے ذکر سے پتہ نہیں کیا چڑھ لگ جاتی ہے میں تعجب کرتا ہوں کون لوگ ہیں یہ ہمارے جو ہے یہ جو چاند کو نہیں مانتے تھے اب چاند کا جب میں نے بتایا تو بھائی میں تو یہ کہتا تھا کہ اگر سورج کا سسٹم ان کے ہاتھ میں آ جائے برسویل تذکرہ اگر سورج کا سسٹم ان کے ہاتھ میں آ جائے اور یہ ہوں یوپی میں تو وہاں کورے میں دو دو مہینے جنوری فروری میں سورج نظر نہیں آتا تو یہ کہیں گے جنوری فروری ہے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی وہ شمسی تاریخ ہے یہ کمری تاریخ ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر چند دن قبل ہم نے ایک وائرل ہوتا ہوا تحریر دیکھا گیا جس میں اہلِ بیعت کے افضل کہنے پر کافر کہا گیا ہے تو یہ کیا ہے دیکھئے پائنٹن پاک کو افضل کہنا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ اس میں علماء دو طرح کے ہیں علماء کلامی اور علماء ربانی اب میں یوں کہوں گا ربانی اور کلامی کیا ہوگی کلامی اٹکل لگانے والے اٹکل لگانے والے بھائی اس بندے نے جو کرتا لیا ہے یہ کپڑا راجین دروزار سے خریدا ہوگا یہ اٹکل لگانے والے ایک اٹکلی علماء ہیں وہ اپنی اٹکلوں سے جو ہے وہ بناتے رہتے ہیں ایک وہ ہیں جو قرآن شیف سے استنبات کرتے ہیں جیسے امام جلال الدین سیوتی جن کو بہتر بار حضور جاگتے میں خواب میں تشریف لائے ہیں اور بہت سارے علماء بہت ساری کتابیں اندر رکھی ہیں یہ تو میں ویسے ہی اس وقت ٹیبل پر رکھی ہیں تو یہ جو فرماتے ہیں اگر یہ فتوہ دیکھا جائے جیسے یہ تحریر آپ مجھے دکھا رہے ہیں یہ جو تحریر ہے کہ جو چار ہستیوں کو افضل کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے تو تجدید ایمان تو تجدید نکاح تو مجھے بتائیں یہ جبریل ایمین کو کیا کہیں گے یہ حضور علیہ السلام کو کیا کہیں گے یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کہیں گے ہمیں مختصر ہی کر رہا ہوں تو یہ افضلیت کا قول جو ہے نا یہ بے شمار علماء کا ہے محدثین کا ہے محققین کا ہے مفسرین کا ہے کہ یہ ہستیاں کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں کیونکہ حضور ان سے ہیں یہ حضور سے ہیں ان کو حضور سے کوئی جدا نہیں کر سکتا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو شجنا تم منی شجنا اس چیز کو کہتے ہیں جسے کبھی جدا نہ کیا جا سکے کہا اچھا فاطمہ میری جان علی میری طرح ہے حضور فرماتے ہیں علی میری طرح ہے صرف نبی نہیں ہے تو جو حضور کی طرح ہے علی میری جان ہے علی میری روح ہے فاطمہ میری روح ہے فاطمہ میرا دل ہے تو اگر ان کو افضل کہنے سے کوئی بندہ فتوہ لگاتا ہے تو وہ خود ہی کافر ہو جائے گا پائنٹن پاک افضل ہیں پائنٹن پاک افضل ہیں پائنٹن پاک افضل کائنات ہستیاں ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی بندہ آ جائے بڑے پیار سے بات کرے کتابیں کھول کے دکھا دوں گا میں نے کوئی کتاب ابھی نہیں جو ہے اس میں کوئی پرنٹ نہیں ہوئی ہے یہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں سے دکھاؤں گا قرآن سے اور صرف حدیث سے ابھی میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے نا کہ بنی اسماعیل کے افراد بنی اسماعیل اسماعیل الاسلام کی اولاد تو یہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں ہمارے ساتھ علامہ حبیب الرحمن صاحب تھے جو کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے اور ان کے ساتھ خصوصی بات چیت جو ہے وہ پائنٹن پاک کو لے کے کی گئی ہے اور مزید بھی جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام کے ساتھ بنے رہی ہے کے پروگرام کے ساتھ